اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ نسلی علی رسول کریم اما بعد میں سب سے پہلے اس پروگرام کے منتظمین کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ لوگوں کے افادے کے لیے لوگوں کو دین کی باتیں بتانے کے لیے ایسے پروگرام منخفض کرتے ہیں اور آج کا بھی یہ پروگرام میں انہوں نے منخفض کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے محنتوں کو قبول فرمائے ہماری باتوں میں اللہ تعالیٰ اثر رکھے تاکہ جو سنتے ہیں باتوں کا عبادتوں کا ہوگا غلام ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ہم اس کو کریں گے کرنا چاہیے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا جانوروں کو پیدا کیا بہت سارے بدل لنہالوں پہوم مالکوں ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے زلیل کیا یعنی کہ آسان کر دیا تمہارا فرما بردار بنا دیا تم اس کے مالک بن بیٹھے جانور ہیں وہ اگر سمجھئے کہ ایک آدمی بیل دن پر کام لیتا ہے رات میں بھی اس کو کمائی کا موقع ملتا ہے جا کے بیل کو مار کے اٹھاتا ہے اور گاڑی اس پر لاتتا ہے اللہ نے ایسا تو نہیں کیا نا اللہ نے ہم کو بہت آسانی دیئے اور یہ بھی اللہ کے کرم ہے کہ اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کا ہم کو بے حساب فائدہ بھی ہے سواب بھی ہے یہ فائدہ تو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا سورہ حشر کندر یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت تیغدیم واتقو اللہ ان اللہ خذرم بیما تعملون فلا تکونوک الذین نسل اللہ فانساہم انفسہم قلائقم الخاسد لوگوں اللہ کو بھول کر جو لوگ زندگی گزارتے ہیں تم ویسے نہ بن جانا اللہ نے انکوں کے ہی سے بھولا دی یہی لوگ دنیا میں بھی آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں سورہ تاہ کے اندر اللہ نے فرمایا پھر اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ لوگوں اللہ سے جتنا ڈرنا ہے جیسا ڈرنا ہے ویسے ڈر کر اس کا اترام کر کے زندگی گسارو اور دیکھو موت کی حالت میں جب موت آئے تم اسلام کی حالت میں مرو گے اب اسلام کی حالت میں کیسے میرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ کے یاد کو اپنے قل میں بسائے رہتا ہے اور یہ کیسے بساتا ہے صبح سے شام تک کے عذکار دعائیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہم پہ بتائی یہ دعاؤں میں مجھول رہتا ہے ذکر و عذکار میں مجھول رہتا ہے یک صحابیٰ نہ کر پوچھا اللہ کے رسول دین کی باتیں بہت زیادہ ہیں میں بڑا ہوں ان پر عمل کا نہ میرے لیل مشکل ہے نہ اللہ کے رسول کہا کہ ہمیشہ تمہاری زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو ہمیشہ کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے گا سبحان اللہ پڑھنا ہے لحمدل اللہ پڑھنا ہے لا الہ اللہ پڑھنا ہے اللہ حکمہ پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے اس کو بہت آسان ہے نہ تو فائدے دیکھیں کتنے ہیں میں نے کہا ہر وہ کام جو ہم دین کی تعلیم کے روشنی میں کریں گے اس کا سواب ہم کو ملے گا ہم اس کی مثال بار بار میں دیتا ہوں یہ ایک آدمی ایک دن میں سمجھئے پانچ مرتبے پانی پیتا ہے پانچ گلاس پانی پیتا ہے چھ گلاس پیتا ہے چھ گلاس پیتا ہے چھ گلاس پیتا ہے شریعت کے مطابق پانی پیے گا تو پانی پینے کا کتنا سواب ملے گا پانچ سواب ملیں گے پانی پینے کے دیکھیں دین کتنا آسان ہے اور اس کے فائدے کتنے ہیں اللہ نے ہم کو وقت بھی دیا آخل بھی دی طاقت بھی دی پھر اس پر ہم کرتے ہیں اللہ کو کن کو مان کر چلتے ہیں تو اللہ ہم کو سواب بھی دیتا ہے نا کوئی پوچھے تو ایسے کیسے ہوگا کہ پانچ سواب ملیں گے میں نے کہا کہ پانی پینے کے شریعت کے اندر آد آپ بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے دین کے ہر چھوٹی بڑی بات پر بھی جو عمل کریں گے اس کا ہم تو سواب ملے گا کیسا کہ ابھی آپ نے سنا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کوئی لخمہ موں میں رکھتا ہے تو اس کا بھی اللہ کے پاس سواب ملے گا اب پانی پینے کے پاس سواب ایسے ملیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی جب پانی پینا چاہتا ہے تو دانے ہاتھ سے پیے گا گلاس دانے ہاتھ میں رکھے گا یہ ایک سواب ملے گا اللہ کے رسول کی بات پر ہم نے عمل کیا نہ اچھا دوسرا سواب بسم اللہ بول کر پیے گا یہ دو سواب دوسرا سواب بائٹ کر پیے گا اگرچہ کس میں کھڑے ہو کر پینے کی بھی بات جگہ اجازت ہے لیکن بائٹ کر پیا تین سواب ملے چوتھا سواب تین سانس میں پیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین سانس میں پیتے تھے اور پینے کے لئے پیے گا تین سانس میں پیو چار سواب ہو گئے پانچوں سواب پانی پینے کے بعد الحمدللہ کا کتنے سواب ہو گئے دیکھیں اس میں کہیں بھی مشکل ہے کیا کوئی تکلیف ہے کیا کوئی پریشانی ہے کچھ بھی نہیں لیکن اللہ کے ذکر کو دل میں بسا کر آپ نے اللہ کے رسول کی بات پر عمل کیا تو الحمدللہ آپ کو دیکھیں کتنا سا فائدہ ہو گیا پانچ سواب مل گئے نا اب اتنا ہی نہیں اس سے آگے جائیے اگر کوئی آدمی اس پانی کو نکال لے کے لئے پیشاپ کی ضرورت بھی پیشاپ کیا اس میں بھی سواب ملے گا یقیناً سواب ملے گا یہ فائدہ دین کے دین کے باتوں پر عمل کرنے کے کتنے فائدے ہیں یہ میں اکثر اپنی تقریروں میں اس بات کو دوراتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کیا سواب کتنا ملتا ہے دین پر عمل کرنے کے کتنے فائدے ہیں یہ آج میں اس تین جائے کے لئے جاتا ہے جانے سے پہلے دعا پڑھتا ہے نا اللہم اِلنی اعوذ بکا مِنَ الْخُبْتِ وَالْخَبَارِخ کتنی لمبی دعا پڑھا ماشاءاللہ کتنا سواب ملا اس کو پھر اس کے بعد اندر جانے کے لئے بایاں پاؤں رکھتا ہے پھر خبلہ رخمی ہوتا ہے یہ کئی چیز کا ایک ایک سواب ملتے جاتا ہے پھر اس دن جاں کرنے کے بعد بایاں ہاتھ سے دھوتا ہے یہ بھی اللہ کے رسول کی تعلیم پھر اس کے بعد آدمی ضرورت پوری ہونے کے بعد باہر نکلتا ہے دانہ پہر رکھ کر اور پھر دعا پڑھتا ہے غفرہ آنا کا دیکھیں کتنے سواب ملے پانی پینے کے پانچ سواب ملے پانچ فائدے ہوئے اور پیشا کو جا کر اس تین جا کرنے کے پانچ سواب اس کو ملے کتنے سواب ملتے ہیں اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے نا اللہ نے شریعت کا مکلپ ہم کو کیا ہے انسانوں کو کیا ہے جنوں کو کیا ہے کہ شریعت کی باتوں پر تم کو عمل کرنا ہے لہٰذا جانوروں کو مکلپ نہیں کیا تربیت ہو یا پھر جو ہے ذکر آسکار ہو اس کا مکلپ انسان کو بنایا اللہ تھا کوئی جانور گھاس چڑھتے ہوئے بسم اللہ نہیں بہتا کوئی جانور بھاس چڑھنے کے بعد اللہ نہیں بہتا نہیں بولتا لیکن ہم کو تو مکلپ کیا گیا ہے نا اس لئے اللہ کی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اس لئے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں نا اللہ کے بندے ہیں نا اللہ کا جو حکم آئے اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ موت کی حالت تک تم اسلام پر قائم رہو یہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے لہٰذا ہم کو چاہیے کہ دین کی باتوں پر عمل کرنے کے لئے کوشش کریں یہ دنیا فتنوں کی دنیا ہے بلاوں کی دنیا ہے مسیبتوں کی دنیا ہے بیماروں کی دنیا ہے پریشانیوں کی دنیا ہے اور کیا کیا کہیں جادو کی دنیا ہے کہ سب جادو کرتے ہیں پھلا ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے یہ پوری دنیا پریشانی کی دنیا ہے انتہائی پریشانیاں آدمی کو ہوتی ہیں اس کے بچاؤں کا ذریعہ کیا ہے وہ بیماری ہو پریشانی ہو تنگی ہو عرض ہو کچھ بھی ہو اس کا علاج کیا ہے اللہ کا ذکر اللہ سے دعا کرنا یہ اتنے فائدہ ہوتے ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں مسیبتیں دور ہوتی ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں دشمنوں کا خوف جلچہ نکل جاتا ہے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں یہاں جائے انسان کو چاہیے کہ سبھے شام کے جو عزکار ان کی پابندی کرے کھانے پینے کے جو عزکار ہیں ان کی پابندی کرے ذکر کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے یہاں ہم کو چاہیے کہ ان باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ سے پاس زیادہ زیادہ سواب حاصل کر سکے کچھ جو آداب ہی سے بتائے گئے ہیں شریعت کے اندر اس کا خیال کر دے ہم شریعت کے باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو گناہ کتنا ہوگا آسان شریعت دی اللہ نے پھر بھی ہم نے عمل نہیں کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینظر اللہ یوم القیامت الہ من جرہ تو بہو خوئی اللہ کرمیزی شریعت کے روایت ہے فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جو اپنا پاجامہ لنگی پینٹ اپنے ٹکھنوں سے نیچے اتار کر چلتا ہے فخر محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نیزگاہ نہیں کریں گا دیکھئے اس میں کوئی مشکل ہے کیا کہ صاحب اپنی لنگی ہو یا اپنا پاجامہ ہو یا اپنا پینٹ ہو ٹکھنے سے اوپر کرنے میں کوئی پریشانی ہے کچھ بھی نہیں لیکن آج بہت کم لوگوں کو آپ دیکھیں گے اس کا خیال کرتے ہیں جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہ دیا بھی ہمارے عبدالحصیب صاحب نے کہا کہ لوگوں نے دین میں آسان ہی اپنی طرف سے تلاش کر لی اب یہاں کیا کرتے ہیں اس حدیث کا غلط مفہوم لے کر کہتے ہیں بھئے ہم تو لنگی نیچے آتی ہے اور صاحب پاجامہ نیچے آگیا یہ فخر سے تھوڑی کرتے ہیں ہم لوگ وہ خود با خود آ جاتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو بیسے ہوا تھا نا وہی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بننا چاہتے ہیں تو ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میری کمر میں وہ طاقت نہیں ہے کہ صاحب وہ میرا میری چادر اوپر ہی رہے رکھنے سے وہ نیچے آ جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے پڑھو ہے تم ان میں سے نہیں تو اب یہ صاحب ابو بکر بننا چاہتے ہیں آج دیکھیں کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں یہاں سے سنت پر عمل کریں گے تو لباس پہننے کا بھی ہم کو سواب ملے گا نا اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کی بات آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا لباس پہن تے اسے ٹوپی ہو بیمامہ ہو قمیس ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری ایدہ ستا جدہ سوبان سمماؤ بیسمی کوئی نیا کپڑا ہوتا تو اس کا نام لے کر دیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں الحمدللہ انتا کسو تنی اسلو کا خیرہو و خیرہ ما سنیا لہو وعود بگا من شررہی و شررہ ما سنیا لہو اللہ میرا شکر ہے اللہ تُو نے یہ لباس مجھے پہنایا اللہ اس کپڑے کے اندر جتنی اچھایاں خوبیاں ہیں وہ سب مہمت اسے مانگتا ہوں اللہ یہ کپڑا جس خرابی کے لئے جس گناہ کے لئے تیار کیا گیا اللہ اسے مجھے بچا اللہ یہ آپ نے دعا کی تو دیکھئے کپڑے کے اندر بھی خرابی کیا ہے ریشم کا کپڑا ہے اللہ وہ تو مردوں کے لئے جائز نہیں اسے مجھے بچا اللہ یہ کپڑا ستر وہ نہیں چھپائے گا اللہ وہ اسے کپڑے سے بچا یہ کپڑا جسا ہے کہ پہن کر بھی عورت ننگی نظر آئے وہ اسے کپڑے سے بچا تو دیکھیں اللہ کی افاظت بندہ جب تک نہیں چاہتا ہے شیطان اس کو پریشان کرتے رہتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا شیطان ہمارے دل پر بیٹھے رہتا ہے ذرا سی غفلت بھی اوراں اللہ کی یاد سے ہم کو بھولا دیتا ہے اوراں چونک جاتا اجنے اللہ کیا سے غافل ہو گیا فیداؤں مبصرون اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہ روشنی میں آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتا ہے وَإِنَّوْ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِ کبھی کبھی میرے دل میں زنگ لگ جاتا ہے زنگ کیسے لگتا ہے اللہ کو بولے زنگ لگا اسی لئے ایک ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو اور ستر مرتبے تو وہ استفار کرتے تھے لہذا اللہ کو یاد کرنے کی کتنے فائدے ہیں دل ہمارا زندہ رہتا ہمیشہ اللہ کی یاد میں بسا رہتا ہے سب یاد رہتا ہے نا دل جب زندہ رہے گا جب دل مر جائے گا تو پھر اللہ کے آج سے غافل ہو جائے گا نا تو اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کا خیال کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو حرر رضی اللہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حسن درجے کی دیوائت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این تل این تل اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے جوتا پہننے سے منا کیا دیکھئے کھڑے کھڑے جب جوتا پہنتے ہیں کبھی آدمی گر جاتا ہے اس کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے کبھی اور پریشانی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ چھپتے بائٹ کے پہنتا ہے تو آرام ملتا ہے تیکھی نقصان کتنا ہوا کھڑے کھڑے جوتا پہننے کا اور فائدہ کتنا ہوا آدمی جو آرام سے پہن لیا میں نے تو کوئیت وغرہ کندر دیکھا جو جوتا پہننے کا چمچ ہوتا شوہان جس کو کھتے ہیں وہ یہ کہ ایک میٹر لمبا رہتا ہے وہ جو آراب ساواتے ہیں کھڑے کھڑے اس کو داخل کر کے پہنتے ہیں اللہ کا رسول کی بات پر عمل بھی کرنا چاہیے اس کا بھی تو سباب ملے گا اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے یہ ایک اور بات سمجھئے سواب کی کتنے سواب ہم سے چھوٹے ہیں دیکھئے اس پر عمل کریں گے سواب ملے گا اس پر عمل کریں گے سواب ملے گا ابو حرہ رضی اللہ حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ابو حرہ رضی اللہ پھر اس کے بات سیدھے پاؤں کا نکال اللہ اکبر کئی سا دین ہے شروع سے آخر تک زندگی کے پورے کوشوں کو ہمارا دین گھیرے ہوا ہے سب باتیں اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتا ہے اللہ کا رسول ہم کو سب باتیں بتائیں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتائیں کچھ یہودیوں نے مدینے میں سلمان فارس رضی اللہ نے سے پوچھا کیا جی تمہارے نبی اتنے معمولی آتمی ہے کیا پیش آپ پاک آنے کے آدھا بھی سکھاتے کیا حضرت سلمان اے پارس رضی نے کہا ہاں جی وہ ہمارے والد کی طرح ہے نا مہا پاپ بچے کو ہر چیز سکھاتے نا ہمارے رسول بھی ہم کو سکھاتے لہٰذا ہم کو چاہیے کہ مشریح اور مغرب کی طرف روخ کر کے نابیٹے انڈیا کے لیہا سے کریں تو ایسے کریں دین ڈھیلے سے کم استعمال نہ کریں دیکھئے ان کو کتنا پخر محسوس ہو اپنے دین پر تو لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہم کو کتنا سواب ملے گا ابھی میں نے آپ سکا دانے ہاتھ سے گلاس پکڑ کے پانی پیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے دیکھو جی کھاؤ یا پیو دانے ہاتھ سے کھانا دانے ہاتھ سے پینا شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے ہم اگر رسول کی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں اتنا بڑا نقصانیں دیکھئے شیطان کے پیروپار بن جاتے ہیں شیطان کے غلام بن جاتے ہیں شیطان کی باتوں پر عمل کرتنے لگتے ہیں اللہ عنہ دیکھا آپ نے آج کتنے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے میں بھی دیکھا آپ بھی دیکھیں گے پجر کی نماز پڑھ کے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے چائے کی دکان چائے کی دکان کو جانے کی وہاں نے دیکھا چائے لے لیا اور ایک بسکٹ لے لیا بائیں ہاتھ میں چائے ہیں اور سیدھے ہاتھ میں بسکٹ ہیں اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے الٹا ہوتا ہے دانے ہاتھ میں چائے بائیں ہاتھ میں بسکٹ ہیں اس سے کھاتے ہیں بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں جس کو الٹا ہاتھ ہم لوگ کھاتے ہیں اس سے کھاتے ہیں اللہ رمضان میں بھی یہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے افتار کے موقع پر ایسا ہم نے بہت ساری جگہ دیکھا ہے دونوں ہاتھ چلتے رہتے ہیں اسے پیتے ہیں اسے کھاتے ہیں اسے کھاتے ہیں اسے پیتے ہیں شیطان کے پیروکار بنےنا کتنا بڑا نقصان ہوا آپ دانے ہاتھ سے کھائے دانے ہاتھ سے پیئے سواب ملان آپ کو دین کا کتنا بڑا سواب ہے اور آپ کو کتنے فائدے اس سے معلوم ہوتے ہیں لہٰذا اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے جب بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں میں سواب کی باتیں بتا رہا ہوں روز یا مرہ کے مرہ کے جو ہمارے معمول آتے ہیں کہاں کہاں غلطی ہوتی ہے اس کو ہم دیکھیں دیکھئے ہماری عادتیں کتنی بگڑ گئی ہیں کھانے پینے کی چیزے سے دعوتوں میں آپ دیکھ رہوں گے نا کتنا نیچے گراتے ہیں کوئی اٹھا کے کھاتا ہے کیا دین کی باتوں کے خلاف پر یا کس کو چھوڑتے ہیں وہ آپ شیطان کو چھوڑتے ہیں تو شیطان خوی ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا ہم کو پریشان کرے گا دیکھیں کتنی باتیں اللہ کے رسول نے فرمائے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ بندہ جب ایک لخمہ کھاتا ہے ایک کلاس پانی اللہ کا شکر رضا کرتا ہے کہ اس کے میں نے کہا پانی پینے کا الحمدللہ بولا کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ بولا کھانے کھانے کے بعد دعا پڑا تو اس کو سواب ملانا کتنا فائدہ ہے دیکھئے کوئی مشکل نہیں بس زبان ہلانا ہے اور کچھ تو کرنا نہیں ہے اس کے لئے کتنا آپ سواب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کتنے ہم کو انعام سے نوازہ ہے اور آخر ہمیں جو جائیں گے تو کتنا سواب ملے گا کتنا سواب ملے گا کہ پانی پینے کا اتنا سواب تم کو کھانا کھانے کا اتنا سواب اور فلاں کرنے کا اتنا سواب اللہ حفظ دین کی باتوں پر عمل کرنے کے فائدے بہت ہیں سواب بہت ہیں یہاں ہم کو چاہیے ان باتوں کا خیال کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انس رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو حرر رضی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں کہ ایدن تاہا احدکم الامجلیچن فلیسلیم فین بدالوں یجلیسا فلیجلیس ثم ایدہا قاما فلیسلیم فلیست الاولا بی حق من الاخرہ اگر کسی مجلس میں آپ پہنچے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو سلام کرنا چاہیے سلام کر کے بیٹھنا چاہتے ہیں اب جب اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر بھی سلام کرنے جانا چاہیے سلام کر کے جانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو دوسرا سلام بھی اتنا ہی ضروری ہے جو پہلا سلام تم نے کیا اب اس موقع پر اس حدیث کو بھی یاد کریے کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی یہ مسلمان کے دوسرے مسلم پر مسلمان پر چھے حق ہے اب اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حق ہے یہ حق ہے یہ حق ہے تو اسی طرح سلام کا بھی ایک حق ہے اس کو پھر بھی بیان کرنے کوشش کریں گے برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں سلام کر کے دونوں مسافہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں الگ ہونے سے پہلے ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے ہی اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے کتنا بڑا سواب ہے دیکھئے مسافہ کیے اللہ اوپر سلام کیے مسافہ کیے یہ اور بات ہے کہ آج کر کرنا ویرس کی وجہ سے لوگوں ہاتھ نہیں ملاتے ہیں ہاتھ ملاتے ہوئے ذرا گھبراتے ہیں کہ ہاتھ سے بھی بیماری آتی ہے عام حالات عام حالات میں مسافہ کرنے کا کتنا فائدہ ہے کتنا سواب ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ حکر چھیک کے آدھا بھی اسلام چندر بتائے گئے ہیں کہ سب ایسے کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے آپ اس پر عمل کریں گے آپ کو کتنا سواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو باتیں آئیں ہیں یہ مسلمان کے ہاتھ دوسرے مسلمان پر پانچ ہیں چھے ہیں ان میں سے ایک ہاں آپ نے یہ بھی بتایا کہ تمہارا بھائی جب چھیکے اور الحمدلللہ کہیں تم کو چاہیے کہ ارحمک اللہ کہو اور پھر ویہدیکم اللہ اس لئے بھالکم کہے گا دیکھئے تین دعا ہم کس کا جواب دیتے ہیں چھیکتے ہیں کچھ کی خیال بھی نہیں کرتے کہ مسلمان بھائی چھیکا یہودی اللہ کے رسول کی مجلس میں بھی آکر بیٹھتے تھے وہ کسی طرح چھیکتے تھے تاکہ اللہ کے رسول یرحمک اللہ کہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہدیکم اللہ اس لئے بھالکم کہا دیتے ہیں تو مسلم یہودی پریشان ہوتے کبھی آئیں یہ دعا تو نہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لئے آج بہرال کرونا کا زمانہ ہے چھیکتے لئے بھی آتاب بطائے گے شریعت کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چھیکتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو چہرے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لے دیں یا کپڑا ہوتا تو اس سے چھپا لے دیں اور آواز پست کر کے چھینکتے آج دیکھیں چھینک کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے کہ مجلس کے اندر نماز کے اندر کوئی آدمی چھینکا ایک سے دو مرتبے کتنے لوگ سوشتے ہوں گے تو اس کو کرونا معلوم ہوتا ہے چھوڑ کے چلے گے جائیں گے کیا نماز لیکن اللہ کے رسول کرونا ہو کے نہ ہو چھینکنے کا آتاب باتا ہے کتنے فائدے ہم کو دین اور دنیا کے ہم کو بتائے گئے ہیں عمل نہ کرنے کے نقصانات بھی دیکھیں کتنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو مسا شریف رضی اللہ علیہ وسلم قلوانین زانیہ نظروں سے زنا ہوتا ہے آدمی عورت ہو کے مرد آجنبی عورت کو دیکھے مرد آجنبی مرد کو آورت دیکھے تو یہ آنک کا زنا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آورت لڑکی جب عیتر لگا کے گھر سے نکلتی ہے اور کچھ لوگوں پر سے اس کا بزر ہوتا ہے تو وہ آورت ایسی اور ایسی ہے یعنی زنا کرنے والی زانیہ آورت وہیاں ان کو آنک دعوت دیتی ہے کہ مجھے دیکھو میں خوشبو لگا کے جا رہی ہوں میں کتنی اچھی ہوں کتنی بات سختی کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا دین کی باتوں پر عمل کرنے کا کرنے کا کتنا فائدہ ہے اور عمل نہ کرنے کا کتنا نقصان ہے آج کل ہمارے گھروں کے اندر فوٹو لگانا اخبار رکھنا جس کے اندر فوٹو بھرے رہتے ہیں کہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اخبار پہلے فوٹو کم ہوتے تھے خبریں زیادہ ہوتی تھیں آج کل تو فوٹو زیادہ ہیں خبریں کم مجلہ لیجئے اخبار لیجئے نیوز پیپر لیجئے کہاں اس کو چھپا کر رکھیں پڑھنے کے بعد جلا دیئے تو ٹھیک ہے لیکن کون جلا گا کتنا چلاتا رہے گا نیوز پیپر لے کے کتی مصیبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں وہ تا اللہ کی روایت ہے پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا لا تدخلو الملائغتو بیتن فی قلبن آؤ سورت تماثیر پریشتے رحمت کے پریشتے اس گھر میں آتے نہیں جس کے اندر کتہ پالا جاتا ہو یا جس کے اندر پوٹویں لگائے گئے پوٹو رکھے گئے اللہ حبار کتنی بڑی بات ہے لہٰذا اس کام کو خیال کرنا چاہیے نا دنیا کے فائدے بہت ہیں شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے عثمان بن اپان رضی اللہ و تعالی کے بیٹے آبان دیوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدمی صبح میں تین مرتبے بسم اللہ اللہ لا یذر مآس مح شیون فلر دی والا پی سمائی اوہ سمی ملالی یہ دعا پڑے گا شام تک مسیبت سے بلا سے پریشانی سے بیماری سے اس کو نجات ملے گی تین مرتبے پڑھنا ہے اور اگر شام کو پڑے گا تو صبح تک اس کو اللہ تعالی بیماریوں سے پریشانیوں سے بچائے گا کرونا ویرس کی بیماری کتنی پہلی ہوئی ہے اس دعا کام کو کتنا احتمام کرنا چاہیے بیماری سے بھی بچاتی ہیں دعائیں جیسا کہ پہلے میں نے کہا اتیفہ سے عبان جو اس روایت کرتے ہیں ان کو ذرا فالج کا حملہ ہو گیا تھا یہ کام نے ان کو دیکھا بھئی یہ تو کہتے ہیں سبح سے شام تک ان کو بیماری نہیں آئے گی پریشانی نہیں آئے گی ان کو کیسے فالج ہو گیا تار گے سمجھ گے کہا جی دیکھو اللہ کا فیصلہ تھا جی میں یک رات یک دل نہیں پڑھاؤ دعا اللہ کا فیصلہ مجھے فالج ہو گیا کتنا یقین تھا دیکھیں ان کو اپنی دعاوں کے اوپر کہ ضرور یہ دعا ہم تو فائدہ کرے گی لہذا ہم کو اس کا خیال کرنا چاہیے نہ شدد بن عوض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سید الستیفار سکھایا اللہم انتاربی لا الہ اللہ انتا خلقتانی وانا عبدوکا وانا علا آدھکا وعادھکا مستتات اعوذ بک اعوذ بک ابو لکا بن نوبی علا آدھکا وعادھکا مستتات اعوذ بکا من شریف محصنات ابو لکا بن نعمت کالی واتریف بن بی فخفلی فإننہو لا يفردون با اللہ انتا اگر کوئی آدمی صبح میں یہ دعا پڑا شام تک اس کا انتقال ہو گیا جنت کو جائے گا شام میں یہ دعا پڑا صبح تک اس کے موت کا وقت آ گیا جنت کو چلا جائے گا اللہ حکمت کتنی بڑی دعا ہے اور کتنی پیاری دعا ہے کتنا فائدہ ہے اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے نا ہم کو چاہیے کہ ان باتوں کا خیال کریں بہت ساری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں پہننے کی پہننے کی کھانے کی پینے کی یہی سب مہنہ کا یہ دینی زندگی ہے دینی زندگی پائدہ کتنی ہے اللہ حکمت آشار رضی اللہ اطالانہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اچھا کام دعاہنی طرف سے کرنا پسند تھا چاہے وہ نہانے کا یا پاکی حاصل کرنے کا کا ہو یا چپل جوتہ پہننے کا ہو یہ سب کنگی کرنے کا ہو سب امام نبی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں ان باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے مسلم کی طرح میں لکھتے ہیں ناخن بھی کٹنا ہے تو پہلے دانے ہاتھ کے ناخن کٹے پھر اس کا بائیں ہاتھ کے اگلیوں کے ناخن کٹے اللہ حکمت اور کہا کہ صاحب اگر کسی کو بال ساپ کرنا ہے تو پہلے دانی طرف کے بغل کے بعد ساپ کریں پھر بائیں طرف کے ایسا انہوں نے کچھ لوگوں کا وہ لکھا ہے کہ سب کچھ لوگ اس کا خیال کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت پر عمل کرتے ہوئے جہاں ہم سارے باتوں کا خیال کریں گے تو بہت ساری فائدے ہم کو ہوں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَلَّمْ يَسْأَلِ اللَّهِ يَعْدَبَالَي پھرمی جی کی روایت ہے اور جو ابو سعید خدری ابو حریر عرضی تعالیٰ عنہ کی بیوایت ہے جو جو اللہ سے مانگتا نہیں دعا نہیں کرتا اللہ اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے دعا ایک اتنی اہم عبادت ہے کہ ساری عبادتوں سے افضل ہیں بہت سارے ذکر و عذکار شریعت کے اندر پتائے گئے ہیں لیکن اس کے پابندی کرنے والے بہت کم ہیں اہلِ علم بھی بہت کم پابندی کرتے ہیں دنیا دار تو کرتے ہی نہیں باقی اہلِ علم وہ بھی پابندی نہیں کرتے بہت ساری چیزیں کرتے دعاوں کا احتمام نہیں کرتے یعنی دینی زندگی کا مطلب یہی ہوتا ہے ہر چھوٹا بڑا کام دین نے جیسے ہم کو پتایا ویسے کریں گے اس پر عمل کریں گے دنیا میں راحت آخرت میں راحت آفیت یہاں بھی آفیت وہاں بھی ہر طرح کی آسانی پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری زندگی گندر صدار آئے گا ہماری زندگی پہ پریشانیات دور ہوں گی اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہوں گے دعائیں بہت ہیں یہ میں نے چند دعائیں آپ کو بتائیں ورنہ تو دعائیں بہت ہیں صبح سے شام تک کی دعائیں آسکار السباہ و المسام دعا کی کتابیں کتنے لوگوں نے لکھی ہیں بہت ساری دعا کی کتابیں لکھی ہیں یہاں سے ان دعاوں کو یاد بھی کرنا چاہیے ان پر عمل بھی کرنا چاہیے اس لئے کہ اس کا فائدہ جیسا کہ میں نے کہا ہمارے دل کو بھی ہوتا ہے جسم کو بھی ہوتا ہے بیماریاں دور ہوتی ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں اللہ اکبر قرض کا بوجھ آسکر کتنا ہو جاتا ہے کتنے لوگ تو قرض کی وجہ سے خاص کر اخلاق ڈاؤن کی وجہ سے کتنے لوگوں کے تعلق سے خبر آئی کہ قرض کا بوجھ اتنا ہو گیا انہوں نے خود کشی کر لی ایسا کچھ لوگوں نے بتایا لیکن شریعت کے اندر بتایا گیا ہے کہ صاحب قرض ادا کرنے کا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتایا ہے دعا پڑو اللہ امکبینی بھی حلال اگن حرامی وانینی بھی فضلی کا منسیوا پہار جیسا قرض بھی ہوگا تو بوجھ اتر جائے گا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ پر بہت زیادہ قرض ہے آپ نے ان کے دعا سکھائی کتنی دعایں سکھائی ہیں قرض ادا کرنے کی فاتما رضی اللہ عنہ دن پر کا کام کاج کر کے تھک جاتی تھی علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تھک جاتی ہوں ہاتھ میں اپولے آ جاتے ہیں آبیلے آ جاتے ہیں بہت پریشانی ہے کہ جا کے اپنے اپنا سے کہو کہ دعا دے دیں تو بہرہ لیا تو حضرت فاتما کر بولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم پہ ایک ایسا ذکر نہ چکھاؤں کہ اگر تم کرو گی تو تمہاری تھکن سب دور ہو جائے گی اس کو تزبیع فاتما کرتی ہے تیتی سمٹے بے سبان اللہ پڑھو تیتی سمٹے بے الحمدللہ پڑھو چونتی سمٹے بے اللہ اوپر پڑھو الحمدللہ پہلے بھی ہے سبان اللہ بعد میں ایسے دونوں آگے پیچھے ہیں کہا کہ تمہارے ساری تکندر ہو جائے گی آج ہم دن بر میں کام کر کے کتنے دھک جاتے ہیں کیا کیا ہو جاتا ہے سونے سے پہلے تزبیع پڑھ لیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا کتنا ہم کو دنیا کا فائدہ ہوگا تکندر ہوگی غرض یہ کہ فائدہ بہت ہیں دین کی باتوں پر عمل کرنے کے دینی زندگی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم کو عذکار جو بتائے گئے ہیں وزائی جو بتائے گئے ہیں دعائیں جو بتائے گئے ہیں ان سب پر عمل کریں باقی فرض وغیرہ کی عبادت ہے ہی ہی وہ تو کرنا ہی ہے اس کے علاوہ دعاؤں کا بھی احتمام کیا جائے تو دنیا آخرت میں بڑے فائدہ ہوتے ہیں بہرحال میرا وقت ختم گوا میں دوبارہ بھی آپ سب عذرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں سننے والوں کا بھی اور دیکھنے والوں کا بھی کہ اللہ نے ان کو توفیر دے دن کی باتیں سننے کے لئے وقت نکالنا چاہیے دن کی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو دن کی باتوں کو سننے کی سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی تو پیخ نصیب فرمائے وآخرت دعوانا الحمدللہ رب العالمين